ہیلو جناب اسلام علیکم تو کیسی گزر رہی ہے زنگی امتاز بکش کیڈل میں آپ سب کا خوش شام دیل تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا جو اس چینل کو مطلب فالو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک سی پلاس پلاس کی سیریز بنا رہے ہیں جس میں ہم لوگ ڈیفرنٹ پروڈیکٹس کر رہے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو سکے سی پلاس پلاس دیں ابھی تک ہم لوگوں نے تین چار پروڈیکٹ کی ہیں ہوپس ہو آپ لوگوں نے وہ دیکھیں ہوں گے تو ابھی اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک کریئٹ کریں گے کلکولیٹر جی ہاں کلکولیٹر وہی کلکولیٹر جس میں مطلب وہ ایڈیشن ہوتی ہے سبٹریکشن ہوتی ہے اور دو نمبروں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ بغیرہ کرتے ہیں اسی طرح ہی ہوگا لیکن اتنا زیادہ سیمپل بھی نہیں ہوگا پرو لیول بھی نہیں ہوگا سیمپل سا ایک پروگرام بنائیں گے کچھ چیزیں سمجھیں گے کہ کس طرح پروارم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح کہ ہم عام کلکولیٹر دیکھیں کبھی آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہو آپ جب ایک پروگرام بناتے ہیں سیمپل بکنیر لیول پہ دو چیزوں کو ایڈ کرنے کا مائنس کرنے کا یا سبٹریکٹ کرنے کا آپ دو ویریبلز لیتے ہیں ان کو ایڈ کر دیتے ہیں ایک ویریبل ہوتا ہے اے جس میں چاہ رہا لیتے ہیں دوسرا ویریبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو مطلب ایڈیشن کر کے وہ جواب آپ کے پاس آجاتے ہیں اس طرح مطلب آپ سیمپل سا پروگرام بناتے ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک پروگرام کس طرح بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ ویریبلز کتنے ہیں فار ایزمپل میں چاہتا ہوں کہ جی میں نے چوبیس لی ہے اس میں جمع کر دوں فیفٹی سکس ٹھیک ہے پھر جو جواب آئے نا مطلب ایٹی اس کو ملٹی پلائے کر دوں نائن سے ٹھیک ہے پھر جو جواب آجائے اس کو ڈیوائیڈ کر دوں نائن سے ٹھیک ہے اس طرح میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کس طرح کروں گا فار ایزمپل اب دیکھیں مجھے تھے نہیں نہ پتا نا کہ یوزر نے کتنے نمبر کو ملٹی پلائے کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے سبٹرائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم پروگرام کس طرح بنائیں گے بس ہم لوگ تھوڑا سا لوجک اپنا سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے باقی کچھ نئے فنکشنز دیکھیں گے تھوڑا دیکھیں گے کہ ہیر پھر کس طرح کرتے ہیں لوجک کس طرح بنائے سی پلس پلس میں تو یہ اس ویڈیو کا مطلب سارا لبے دباب ہونے جا رہا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کوڈنگ کی طرف چلتے ہیں تو ادھر میں نے بیسی کمنا سی پلس پلس کا کوڈ لکھ لیا ہے میں پریفر کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کوڈ اگرہ لکھیں اور ایک مطلب پروڈجیکٹ ہو مینی پروڈجیکٹ ہو تو اس کو آپ ایک کلاس کی شکل میں لکھیں ٹھیک ہے کلاس کریٹ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پیریبلز ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ ایک بار یوز کر سکتے ہیں فنکشن ایک لیکن کوڈنگ کرنے میں مزا آتا ہے اس طرح سے تو ہم ایک کلاس بنائیں گے ٹیمپریری سی اب دیکھیں میں نے بیسک کلاس کا ٹیمپلیٹ کو کریٹ کر لیا اب میں نے کیا کرنا بیسی ایک اندازہ لکھائیں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا ویریبلز کتنے ہونے جا رہے ہیں ایک ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے کتنے ہوں گے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم نے ان کو ایڈ بھی کرنا ہے سپریکٹ بھی کرنا ہے یہ کس طرح پر فارم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تین ویریبل لے لیں تین ویریبل لیں گے پہلے میں دوسری چیز ایڈ کر دیں بی اس کو راہ دیں گے سپلے کرا رہی ہے کہ پرانے جو آپ نے ایڈیشن کی ہے اس کا جواب یہ ہے پھر جو جواب آیا ہوگا اس کو ہم اے میں شیفٹ کر دیں گے اور نیا مطلب ویلیو جو ہے وہ بی میں پہلے کیسے مطلب ہم کر کر آکے اپنا پروجیکٹ بنا لیں گے سمپل ساتھ جو منی کلگولیٹر ہونے جا رہے ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے خوبصور کچھ آئیڈیا کی سمجھ آئی ہوگی نہیں بھی آئی تو ہم ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کوڈنگ کرتے کرتے اب دیکھیں جن ویریبلز کی ضرورت ہے ان میں ہمارے یہ تین ویریبلز آئیں گے جو ہماری کلکلیشن کے لئے پر فارم ہوں گے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یوزر ایڈ کرنا جاتا ہے مائنس کرنا جاتا ہے یا کیا کرنا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک اپنیٹر تلین ہے نا تو اس کو میں کریکٹر میں رکھنوں گا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہوں گی اب ہمیں کیا چاہیے فنکشن چاہیں گے ٹھیک ہے فنکشن کون کون سے ہوں گے انہوں کا ہم بھی کلیئر کر لیتے ہیں بعد میں ان کی ڈیفنیشنز آخر پر لکھ لیں گے یہ چار فنکشن دو ہوں گے جو ہمیں پرفارم کرنا ہے ہمیں اڈیشن کرنی ہے سبٹریکشن کرنی ہے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے اور ڈیوین کرنی ہے اور بھی چیزیں آپ اگر کرنا جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کرنا آپ وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں ٹائم کی بچٹ کے لیے اور جلدی سمجھانے کے لیے میں یہ تریفتر ہوں تو آپ دیکھیں کچھ چیزیں میس نہیں ہوں گی انشاءاللہ تو آپ دیکھیں آپ کو سمجھا جائے گا اب دیکھیں ان چار فنکشن کے علاوہ دو فنکشن ہمیں اور چاہیے مطلب دون ہی تین چاہیے کیونکہ ہم نے ایک دو فنکشن ہوں گے جن میں ہم نے ویلیوز لے کے اے اور بی میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تیسرا فنکشن ہمیں چاہیے کہ ہم نے یوزر سے پوچھنا ہے جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پلاس کرنا چاہتے ہیں مائنس کرنا چاہتے ہیں جو بھی یا پھر نام بھی پوچھیں اس کو مطلب آئیکن وہ پلاس پہ کلک کرے تو پلاس ہونا چاہیے مائنس پہ کلک کرے تو مائنس ہونا چاہیے تو وہ ہم نے چیز بھی اس سے لینی ہے یوزر سے تو اس کے لیے بھی ہم ایک فنکشن کریٹ کریں گے مطلب ہم نے تین ویلیوز گیٹ کرنے کے لیے فنکشن کریٹ کرنے ہیں ہم نے دو فنکشن بنا رہی ہے جس میں مطلب پہلے میں ہم نے لینے گا ویلیو دوسرے میں ہم نے ویلیو لینے گا تیسرے میں ہم نے آپ پریٹر لینا ہے اور باقی یہ چیزیں ہوں گی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے فنکشن لکھے ہیں ادھر ان کی ڈیفینیشن نکال لیتے ہیں دیفینیشن آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کے بعد آخر میں کریں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بند آپ کی کلاس دیکھے گا پہلے اس کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ یہ فنکشن ہے دیفینیشن وہ آخر میں ڈھونڈ لے گا اتنی خاص مشکل نہیں ہوتی تو میں یہ کروں گا کہ ان سارے مطلب جو فنکشن ہیں ان کی جو مطلب اب ہماری دیفینیشن ہوں گی وہ ایک ایک کر کے لکھ لوں گا سارے مطلب ٹھیک ہے ہم نے اس میں صرف یہ پرفارم کرنا ہے کہ ہم نے ویلیو لینی ہے ٹھیک ہے اے میں رکھا دیں اے میں رکھا دیں گے دوسری ویلیو ہم نے بی میں رکھا دینا ہے دوسرا فنکشن بھی ہم لوگ بلکل اس طرح کیریٹ کریں گے اس میں صرف یہ ہوگا کہ ہم ویلیو اٹھا کے بی میں رکھ دیں گے ہم ویلیو بھی لے لی ویلیو ٹو بھی لے لی اب ہمیں کیا چاہییے ہم نے آپریٹر لینا ہے تو آپریٹر کو بھی ہم نے پلے کر آپریٹر میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے بیسک جو مطلب ہم نے یوزر سے ویلیوز انپوٹ کرانی تھی اس کے فنکشن دو ہم نے ڈیکلیئر کر دی اب ہم نے جو ویلیوز لیئے ہیں ان کے لحاظ سے مطلب وہ ساری اپنی ملٹیپلکیشن مطلب جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ کریں گے اس کے بعد ہم سیمپل ایک طریقہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو مینج کریں کہ ویلیوز بار 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 ریپیٹ بھی ہوتے رہیں اور مطلب یوزر ایڈ بھی کر سکے ڈیوائیڈ سبٹریکٹ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے اور آخر میں اگر وہ پروگرام ایکزیٹ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کرے گا تو ادھر میں باقی فنکشن کی ڈیفنیشن لکھ دوں گا جس طرح ایڈ ہے سبٹریکٹ ہے ملٹیپلکیشن اور ڈیوائیڈ ہے اس کی مطلب ڈیفنیشن لکھ دوں گا اگر آپ نے کوئی اور فنکشن اپنے طور سے ایڈ کی ہیں تو آپ ان کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں جی فیکٹوریل فائنڈ کرنا ہے تو وہ فنکشن آپ ڈال سکتے ہیں کوئی اور مطلب اس طرح کا اگر آپ کوئی لوجک کریٹ کیا سکے روٹ فائنڈ کرنے کا یا اس طرح کا تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اس طرح ہی فائنڈ ہو جائے گا آپ نے سیمپل فنکشن بنانے ہے اس کو کال کرنا ہے کال کس طرح کرنا ہے کس سناریو میں کرنا ہے اس کو ہم بات میں دیکھتے ہیں ہم یہ کرب دیتے ہیں کہ ہم ڈیفینیشن ڈیکلیئر کریں گے اب میں نے کیا کیا سیمپل مطلب اے پلاس بی کا دیا پہلے ویلیوز رکھی ہیں سی میں ٹھیک ہے پھر میں نے یوزر کو پرامٹ کرا دیا کہ اس کی اے ویلیو جو تھی اور اس کو جمع کر کے مطلب بی ویلیو وہ برابر آ جائے گی سی ویلیو کے ٹھیک ہے تو یہ بھی اگر وہ پلاس کر رہا ہے تو پھر وہ مطلب یہ انصر آیا ہے اس میں سے اس جو انصر آیا ہے اس میں سے اگر مائنس کہہ رہا ہے تو وہ بھی دکھانا مطلب ساتھ ساتھ دسپلی بھی کرانا ہے ساتھ ساتھ میں ہم نے فنکشن پرفارم بھی کرنا ہے تو وہ ہم کرنا جاتے ہیں تو ہم نے مطلب اے پلاس بی کیا اس کو مطلب سی میں رکھ دیا اور وہ ڈسپلی کرا دیا ابھی تر تو یہی کیا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہم نے کیا چیز کرنی ہے اب یہی فنکشن ہوگا اب بیچ میں صرف سائن چین ہونے ہیں تو میں جلدی جلدی باقی فنکشن کے ساتھ بھی یہی سارا سینریو کر دیتا ہوں باقی فنکشن اب یہ دیکھیں یہ ہمارا بیسک کلکولیٹر ریڈیو کیا جس میں اس طرف کیا ہو رہا ہے کہ دو فنکشن ہیں مطلب دو ویریبلز ہیں وہ مطلب ایڈ بھی ہو رہے ہیں ڈیوائیڈ بھی ہو رہے ہیں اور ان کا انصر آ رہا ہے ہمارے پاس لیکن ہم کیا چاہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ویریبلز کتنے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا ویریبلز کتنے ہیں وہ بار بار ایڈیشن ہوتی جائے ایڈیا دیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم کیا اس طرح کر سکتے ہیں کہ مطلب جو آنسر آیا ہے اس کو اسائن کرنے کسی اور ویلیو کے ساتھ ٹھیک ہے اور بار میں بی میں ویلیو گیٹ کر کے تو اس طرح پرفارم کرتے جائے تو جی ہاں ہم وہی کر رہے جا رہے ہیں ہم کیا کریں گے مطلب یہ دیکھیں سی میں میں نے ویلیو رکھی سی میں کیا آ گیا آنسر ٹھیک ہے اب دیکھیں جو سی میں آنسر آیا ہے اس کو ہم برابر کر دیں گے اے میں مطلب اس کو ہم ڈال دیں گے اے میں اور بی کی جو ویلیو تھی اس کو ہم زیرو سائٹ کر دیں گے مطلب تیس سائٹ کر دیں گے جو ویلیو آئی ہے ویلیو چلی گئی اے میں اب ہم کیا کریں گے جو نہیں ویلیو یوزر انٹر کرے گا نا وہ بی میں رکھ دیں گے اسی طرح کیا ہوگا کہ جو مطلب اے پلس بی ہوگا ہے فار ایزمپل تین جب میں دو ہوگے پانچ ہوگیا پانچ تو آگیا سی میں پانچ پڑھا ہوگا ہے سی میں ٹھیک ہے وہ ڈسپلی کرا دے گا جی پانچ آگیا اب کیا ہوا پانچ چلا گیا اے میں ٹھیک ہے بی ہوگا زیرو اب اگلی بار اس نے کر مائنس کرنا ہے نا اے میں کیا پڑھا ہوگا ہے پانچ مائنس کرنا چاہتا ہے دو ٹھیک ہے وہ رکھ دیا دو ہم نے رکھ دیا بی میں آگے آئے گا اے میں پانچ ہے بی میں کیا آگیا نئی ویلیو جو اس نے ایڈ کیا دو جب ہلو ہوگی جائے گا پھر سی میں آ جائے گا اس طرح ہمارا انسل ڈسپلی ہو جائے گا اور باقی طرح سے بھی ہم یہی کریں گے کہ سی کی ویلیو اے کو اسائن کر دیں گے بی کی ویلیو زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے ہمارا پروگرام ایک قسم سے سارا کمپلیٹ ہو گیا جو ہم نے اڈیشن کرنی ملٹیپلکیشن کرنی اور کس طرح ڈیفرنٹ ویریبز لینے ہیں وہ سارا کام ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک طریقہ دہنا ہے کہ ان فنکشن کو کس طرح کولک کیا جائے کہ یہ بار بار ریپیٹیشن ہو سکیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم کس طرح کریں گے اور ایک فنکشن ہم نے اور بھی کریٹ کرنا ہے اگر وہ ایکول کا سائن رپریس کرتا ہے اگر اپریٹر ایکول ہے تو مطلب وہ ساری آنس ایکسٹ کر جائے ٹھیک ہے وہ ہم کس طرح کریں گے وہ ابھی ہم پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو میں کیا کروں گا میں ادھر آ جاؤں گا من فنکشن میں اپنے من فنکشن کے بعد میں نے اپنا ابجیکٹ نکھلیئر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے weave وètres میں نے ابجیکٹ لیا ہوا تھا اس ابجیکٹ سے میں کیا کروں گا جو ہماری پہلی ویلیو ہے نا اس کو حاصل کروں گا تو میں کیا کروں گا ابجیکٹ ڈاٹ گٹ ویلیو وان اب دیکھیں ہماری پہلی ویلیو آ گئی ہم نے پہلی ویلیو یونسر سے حاصل کر لیں اب ہم نے کیا کرنے اوپریٹر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہی میں مطلب اوپریٹر بھی لے لوں گا اب دیکھیں ادھر میں نے ویلیوز بھی لے لیں اوپریٹر بھی لے لیا سارا خوش کر لیا مطلب دو ویلیوز آ رہی ہیں اوپریٹر آ رہا ہے کہ یہ چیز ریپیٹ ہو کر آئے تو اس کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک لوپ کر لیں گے اور پھر فنکشنز کو کارل کریں گے اوپریٹر کی بنا پر ٹھیک ہے اوپریٹر اگر پلاس ہے تو پلاس کا اور اگر اوپریٹر مائنس ہے تو مائنس کا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے اوپریٹر بھی لے لیا ویلیوز بھی لے لی میں کیا کروں گا میں سیمپل ایک اف سٹیٹمنٹ گالوں گا کہ اف اگر میرا مطلب اوپریٹر جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ برابر آ جاتا ہے پلاس کے ٹھیک ہے ڈاٹ اوپی کیونکہ میں نے مطلب یہ اوپریٹر ایریابل کلاس میں لیا ہویا تو میں اس کے اوپجیکٹ سے کال کر رہا ہوں اوپجیکٹ ڈاٹ اوپی اگر وہ برابر آ جاتا ہے ہمارے سائن کیا پلاس کے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل یہ کر دینا ہے جی کال کر دیں ہمارے جو مطلب فنکشن ہے ایڈ کو اسے طرح ہی باقی آ جائیں گے تو میں اس کو سیمپل ٹائم ایس کی اپ گئے کاپی بیسٹ ہی نیچے کر دیتا ہوں پہلا ہمارا پلاس کا دوسرا آ گیا مائنس اسے طرح ہی تیسرا آ گیا مائنس پھر آ جائے گا دیپلیشن تو ادھر میں کال دوں گا جی ملٹیپلائی ادھر آ جائے کا ہمارا دیپی ایس اور ادھر ہمارا آ جائے گا سبٹرائٹ ٹھیک ہے ہمارے فنکشن کال ہوگے آپریٹر کی بنا پر یہ سارا کام ہمارا سارا انجام ہوگا اب کیا کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیلیو ریپیٹ ہو اور ایک پرگرام ایکزٹ بھی تو کرنا ہے نا فار اگر یوزر پرائس کرتا ہے ایکوال ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہم نے پرگرام ایکزٹ کر دینا ہے اب ایک اور چیز اس کے بعد پرگرام ایکزٹ کرنا ہے تو کیا ہوا کہ آپریٹر کے بعد ہم نے کنڈیشن لگانی ہے کہ اگر وہ ایکوال آ رہا ہے نا تو پرگرام ایکزٹ کر جاؤ تو اس کے لئے میں اتھر آنگا اور اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ لگا آنگا ایس آپریٹر جو ہمارا ہے وہ برابر آ جاتا ہے ایکوال سائن کے تو آپ نے پرگرام کو کیا تو اس کے لئے میں ریٹائم وان ادھر لکھ دوں گا سیمپل ٹھیک ہے میں ایک کام کر لیتا ہوں میں اس کو فارمش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا اس طرح سا پرگرام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے ہم نے ایک لوپ بھی چلا نہیں ہے ٹھیک ہے لوپ کب تک چلے کی جب تک کہ ملو پرگرام حاصل نہیں کر لیتا باقی چیزیں اب دیکھیں کہ ایکوال سائن پر کیا ہونے جا رہا ہے ایکوال سائن پرس کرتا ہے نا تو پرگرام کرنا ہے ہم نے ایک کرتے ساری ہم نے ایک وہ چیز اس پلے کرانی ہے کہ جو فائنل آنسر آپ کا آ رہا ہے وہ کیا ہے تو اس کے لئے میں سیمپل لوگ کو ملوٹی لائن کمنٹ میں ملوٹی لائن کمنٹ میں ملوٹی لائن اب ادھر او بی جے ڈاٹ اے کیوں لکھا ہے وہ اس لئے کیونکہ ہم نے سی سے ویلی اٹھا کے اے میں رہ دی ہوئی ہے کیونکہ لاسٹ پر ٹھیک ہے تو وہ مطلب ادھر ڈسپلی کرا دے گا جو ہماری لاسٹ ویلی آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم یہ چیز بار بار ریپیٹ کرنا جاتے ہیں کہ وہ بار بار آپریٹر پوچھے مطلب مطلب پلاس کرنا مائنس کرنا آنسر میں سے پلاس کرنا آنسر میں سے ڈیوائیڈ کرنا فلاڈنگ کا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پہلی بیلیو لینے کے بعد اپریٹر سے جہاں پر ہمیں لینا ہے وہاں پر ہم لوپ لگا دیں گے ایک وائل لوپ لگا دیں گے اور وہ چلتی رہنے چاہیے ہماری ٹھیک ہے تو میں اس پر یہ کرتا ہوں کہ یہ لائن اور وہ کہاں تک چلے گی ہماری یہاں تک چلے گی اور ادھر آکے ہم نے کیا کرنا ہے بریک بھی کرنی ہے لوپ کو بریک بھی تو کرنا ہے تو سمپل یہ کریں گے کہ ادھر آکے ہم بریک کر دیں گے لوپ کو لوپ ہماری بریک ہو گئی ادھر اور اس طرح ہمارا سارا پروگرام کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کو پہلے فارمیٹ کر دیتا تھا تھوڑا بہتر انداز میں یہ نظر آ جائے ٹھیک ہے تو ہمارے ویلیوز ہو آگیں ویریبلز آگے سارا کچھ کام ہو گیا ہم اس کو ایک بار رن کر کے دیکھتے ہے میں نے رن کی رن کرنے کے بعد وہ پہلی ویلی پوچھ رہا ہے پہلی ویلی میں بتا دیتا ہوں فاری اگزامپل جی میرے پاس ہے دف اینڈر کیا وہ اپریٹر پوچھ لیں میں کہہ رہا ہوں جی ہم نے پلس کرنا ہے پلس کا ویلیو دوسری پوچھ رہا ٹھیک ہے میں نے بیس ڈال دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے کار دیا دس پلس بیس ڈال دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ادھر میں نے ایک نیو لائن پہ جانے کے لئے ڈالنا چاہیے تھا مجھے ٹھیک ہے میں دوبارہ کر دیتا ہوں اس چیز کو ٹھیک ہے اور اب دیکھیں وہ دوبارہ پوچھ رہا ہے اپریٹر اب تیس میں ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اگزامپل کرنا چاہتا ہوں مائنس میں مائنس پانچ کرتا ہوں مائنس پانچ ٹھیک ہے انٹر کروں گا یہ دیکھیں پچیس آنسر آگیا مطلب تیس میں سے مائنس ہوگا ہے اب میں ایکوال کا سائن ڈالتا ہوں انٹر کر دیتا ہوں تو فائنل آنسر ہمارا پچیس تھا جو آگیا ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں میں ادھر مطلب آپ کو کوڈ پروائیڈ بھی تو کرنا ہے نا تو اس کے لئے میں اس کو پہلے ٹھیک کر دیتا ہوں میں ادھر ایک نیکسٹ لائن کمنٹ ڈال دیکھا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ نئی لائن پہ چلا جائے گا اب یہ کس طرح پر فارم موڑا ہوگا کہ آپ نے پہلے ٹھیک کرتے جانے ہمارے ایزیں بلے دیکھا میں دوبارہ کر دکھا دیتا ہوں میں نے دس کیا پھر پلاس کر دیا میں نے بیس ابھی ہوگے کیا ہوگے تیس ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے خیال سے وہ سیو نہیں ہوا تھا اس کے بعد میں نے سیو نہیں ہوا تھا میں نے سیو نہیں ہوا تھا موڑا ہوں ٹھیک ہے وہ دس پلس بیس کر کے تیس آرہا ہے جواب اس کے بار ہم نے ادھر اینڈل بھی ڈالنے آئیں میں ادھر اس ٹائن پہ کی تو بھیجنا ہے ہم نے تو ادھر میں نے یہ کرنا ہے میں نیکس ٹائن پہ پھیج ہوں گا ان کو اب ٹھیک ہو گیا جواب اب نیکس ٹائن میں چلا جائے گا تو میں نے دس ڈالا اس کے بعد پلس کیا پھر کر گیا میں نے بیس یہ آگے آنسر مارا تیس ٹھیک ہے اب تیس کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں فار اگر دس سے ملٹیپلائی بائی ٹین اور میرا جواب آگیا تین سو اب میں اس کو دس پہ ٹھیک ہے ریوائیڈ کر دیا میں دس پہ جواب واپس آگیا تیس ہے ٹھیک ہے اب میں ایک بل کا سائن ڈالتا ہوں جی بس ختم ہوگی جو چیز میں نے سمجھایا اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ایک بار پریکٹس کریں اتنا زیادہ مشکل پروگرام نہیں تھا تو یہ نئی چیزیں بتائی ہیں اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے میں نے سیکھا ہے جی ہم مطلب اگر سیمپل ہی پروگرام ہوتا ہے ہمارا پروگرام سیمپل ہی ہوتا ہے دو گاریابلس کو ایڈ کرنا سب کو آٹھا ہوگا لیکن ہم اس کو کس طرح کال کریں مطلب آگے پیچھے کر کے مطلب جس طرح کہتے ہیں نا کان سیدھا پکڑتی ہے وہ کس طر پروگرام کر کے بہتر انزاز میں کوئی بھی چیز پروگرام کر سکتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے پروگرامنگ ٹھیک ہے باقی لوجک بھی آہستہ آہستہ آپ کو سکھائیں گے اس کا بھی یہ کورس لے کر آئیں گے لیکن فی اللہ ہم نے کیا سکھا ہے کہ ہم وہی کام جو آسانی سے کر سکتے ہیں دوسرے طریقے سے بھی ہم پروائیڈ کریں تو وہ مطلب بہتر انداز میں ہو جائے گا اور یہی ہوتی ہے لوجک بیڈلنگ لوجک آپ کریٹ کرنے جب لگ جائیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ س کیا جائے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرنا ہوں جو کچھ سمجھائے اس کی سمجھ جائے ہو گی ٹریکٹس بھی کریں گے یہ کوڈ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کی ٹائشل لینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ آگر کافی کرتے رہے ہیں تو بیسٹ بات تھی پر نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں کوڈ آپ کو مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ